السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو جیئر نولج میں آپ کو خوش آمدی دوستو ہم جنگ ملازکرد کا ذکر کر رہے تھے اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سلطان علی پرسلان نے رومیوں کو اور قیسر کو شکست دی اب آخر میں ہم سلطان علی پرسلان کی کچھ خصوصیات اور سیرت کا ذکر کرتے ہیں جنگ ملازکرد کا ذکر ہو چکا جنگ ملازکرد کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں ایک طرف دنیا اسلام میں سلجوکیوں کی عزت و عظمت اور قدر و منزلت میں بے پناہ اضافہ ہوا وہاں دوسری طرف ایشیا کوچک میں رومی سرطرت کے پیسر کی دھجیاں اڑا کر رکھتی گئی سلجوکیوں کی فتح سے یورپ میں پلبلی مجھ گئی اور وہاں کے عیسائیوں نے مسلمانوں کی خلاف صلیبی جنگ کی تیاریاں شروع کر دی اور ابھی بڑی ہی مشکل سے ایک چوتھائی صدی ہی گزری تھی پہلی صلیبی جنگ میں سارا یورپ مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا سلطان علپرسلان نے چالیس سال اور چند ماہ عمر پائی اور جنگ ملازکرد کے تقریباً سولہ ماہ بعد ہی شہید ہو گئے وہ عادل اور بڑی ہی اچھی سیرت کے مالک تھے لوگوں کے ساتھ کرم اور رحم والا سلوک رکھتے تھے رعایہ پر بڑی ہی شفقت فرمایا کرتے تھے فقراء کے دوست اور ساتھی تھے ساتھیوں گھر والوں اور دوستوں سے بڑی ہی محبت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے جو ان پر نعمتیں کی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمیشہ شکریہ ادا کرتے رہتے تھے رمضان میں پندرہ ہزار دینار فقراء میں تقسیم کیا کرتے تھے اس زمانے میں ان کے دور کے اندر کسی پر زیادتی اور ظلم نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی کوئی اس طرح کی شکایت آتی تھی رعایہ کے مال و متا کی حفاظت اور خیال رکھا کرتے تھے سلطان اللہ پرسلان کی فیاضی کا عالم تو یہ تھا کہ وہ روزانہ پچاس بکریاں زباہ کرایا کرتے تھے اور فقراء و مساکین میں تقسیم کروایا کرتے تھے اپنی رعایہ کے تمام علماء سلحہ اور بڑے لوگوں کی وہ بڑی ہی عزت کیا کرتے تھے اور اسی طرح علماء اور سلحہ کے لیے وہ اپنی طرف سے وظائف بھی مقرر کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کی خصلتوں سے مالا مال کرے آمین تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تک کے لیے اللہ حافظ